دوستو کیسے ہیں سب امید ہے حیر حریت سے ہوں گے آج ہماری کچن میں بننے جا رہی ہے چکن حلیم اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا یہ دالیں ہیں تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے میں نے ڈپ کر دیا تھا یہ موں کی مسوری اور چینے کی دال ہے جو آپ کو انگریڈینٹس ہیں اور پروپر ان کی کونٹیٹی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور ویڈیو کے انڈ پر مل جائے گی آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں پہلے پر ان کو گیڑا کر دیا تھا صاف پانی کے اندر اسے میں نے ایک پین میں ڈالا اوپر سے ڈالا پانی پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو رکھتی ہوں جولے پر اور جب بوائل آئے گا اس کے اوپر جو وائٹ اس کی فوم آئے گا وہ میں ریمو کر دوں گی دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے کوئی نمک اور کوئی اور چیز نہیں ڈالی حالی چکن ہے یہ بوائل ہو رہا ہے اس کے بھی اوپر جو یہ فوم بن رہا ہے اس کو میں چ چمچ سے یہ ریموو کر دوں گی فوم جو تھا وہ اولموسٹ اس کا ریموو ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاس ٹماٹر اور سبز مرچ ساتھ میں میں اس میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اس کو کریں گے میکس مسالوں میں جائے گا نمک حلدی اور اگر آپ پسند کرتے ہیں کوٹیوی لال مرچ تو وہ بھی اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی اب ہم ان ساری چیزوں کو ہلکی آج پر پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ ساری دالیں گلز ہیں پناہیں گے ایک پیسٹ مسالوں کا جس کے اندر چائے کی کالے مرچ پسی ہوئی اس کے پاس چائے کا پسا ہوا سوکھا دھنیا تھوڑا سا گرم مسالہ ایک چکن کیوب اور ایک چمچ ہم حلی مکس کا ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ میں نے حلی مکس کا لے لیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی اور اس کا پیسٹ اچھے سے مکس کر کے بنا لیں گے دوسری طرف چکن گل کے بلکل تیار ہو گیا ہے اس کے جو چکن ہے اس کے میں ریشے کر لوں گی اور دال بھی ہماری اچھے سے پاک رہی ہے ہم اس میں گاہے بگاہے چمچ چلاتے جائیں گے ابھی اس میں کسر ہے اسے اچھے سے اور ہم لوگوں گلائیں گے ہنی میں سے چکن ہم نے نکال دیا ہے اب یہ جو یہنی ہے میں ڈال میں شامل کر دوں گی اسے اچھے سے کریں گے مکس میں نے اس کے اندر ایک اور سبز مٹ شامل کر دی تھی کیونکہ مجھے کم لگ رہی تھی اب چکن کے ہم کر لیتے ہیں ریشے حلی مکس کے دالیں بلکل گل کے تیار ہو چکی ہیں اب میں فلیم کر دوں گی آف اور اس کے تھنڈے ہونے کا کرو گی انتظار اور اس کے بعد اس کو میں بلینڈر میں بلینڈ کر کے اچھے سے ساری چیزوں کو پیس دوں گی ٹالور کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے بلکل اس کا پیسٹ بن گیا ہے اور اب اس کے اندر میں شردڈ چکن ڈال دوں گی اس کو کریں گے مکس اور پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آرہا ہے بلکہ آ چکا ہے اور یہ دیکھئے چکن اندر شردڈ دکھ رہا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے بہت مزددار بہت ڈیسٹی ہوگی سب کو بہت پسند آئی حلیم کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں وہ والا پانی ڈالوں گی جس کے اندر ہم نے سارے مسالے مکس کیے تھے اس کو کریں گے بہت اچھے سے مکس اور اس کے تھوڑی دیر اُبال آنے کے لیے چھوڑیں گے اور پانچ دس منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے حلیم اچھے سے پک رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا کھٹا کرنے کے لیے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اسے اچھے سے پکاتے رہیں گے تاکہ سارے مسالوں کا اور جو ہم لوگوں نے اس کے اندر لیمن جوس ڈالے وہ سارا اثر اور سارا ذائقہ دال کے اندر مکس ہو جائے اور ہماری جو حلیم ہے وہ اور مزیدار بنے جب تک حلیم تیار ہوتی ہے ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اوئل کے اندر میں نے پیاس ڈال دی اور اسے کرتے ہیں گولڈن فرائی خوشنما پیاری مزیدار سی حلیم ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ پک کے تیار ہے اب اس کو صرف بھگاڑ لگانے کا انتظار ہے پیاس جو ہے میں نے فرائے کر دیا ہے اوئل میں نے ایک سائٹ پر نکال دیا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی زیرہ اور اس کو کڑکنا تھوڑی دیر کڑکڑائیں گے حلیم کو نکال لیا میں نے ایک بول کے اندر اس کے اوپر ڈالیں گے یہ زیرے والا اوئل ساتھ میں ڈالیں گے فرائیڈ آنین ساتھ میں ہم یہ جو ہے حلیم کی جان یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہم گانش کریں گے اس کے ساتھ اور مزے اڑائیں گے تھوڑا سا ڈال دیا ہرا دھنیا ساتھ میں ڈال دی تھوڑی سی سبز مرچ اور لیمن سلائس اور ہو گئی ہماری بہتریم سی حلیم دیا آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال رکھئے گا میرا چینل سبسکرائب کریں انہوں میں دوستوں میں سب میں شیئر کریں اگر ریسیپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں مجھے بھی دعا میں رکھئے گا یاد پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے بüğب جانی ریسی پیاروں کا بہترین مجھے بہترین مجھے بھی دعا میں رکھئے گا مجھے بہترین